السلام علیکم دوستو آپ دیکھیں افیک ٹو پنٹ زیرو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں پتہ لگتا رہے دوستو پنڈورا پیپرز میں پاکستانی لوگوں سمیت بھارت کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں جن کا نام ظاہر کیا جا رہا ہے اور ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ بتایا بھی تھا کہ کچھ سات سو پاکستانیوں کا نام جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے جو پنڈورا پیپرز میں جن کا ہے جن نے آف شور کمپنیز بنائی ہے اور ان کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے وہ سرکاری ملازم بھی ہیں وہ پولیٹیشنز بھی ہیں اور وہ کچھ فنکار بھی ہیں اور کچھ بزنس مین بھی ہیں اسی طرح انڈیا میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگوں کی بات کریں گے جن کا نام آئی سی جی آئی کی تحقیق میں شامل ہوا ہے اور ان کا نام پنڈورا پیپرز میں شامل ہے امید ہے آپ کی ویڈیا آپ کو پسند ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیا پسند آتی ہے تو ہمارے لائک کے بٹن کا دلاؤ دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے دوستو پنڈورا پیپرز کا جو پنڈورا ہے وہ کھلنے کے بعد بہت سارے ایسے پوری دنیا سے لوگ ہیں جن کی آفشور کمپنیز کا ذکر ان پنڈورا پیپرز میں کیا گیا ہے اور اس میں صرف پاکستان اور آرد کی لوگ شامل نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ شامل ہیں جس نے دبائی ہے کوئت ہے انگلینڈ امریکہ کے لوگ بھی شامل ہیں ان کا بھی نام شامل کیا جا رہا ہے لیکن جو سب سے زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا میں بھی اور بھارتی میڈیا میں بھی وہ کچھ پاکستانی جن کا سات سو لوگ جن کے بتایا جاتے ہیں ان کا نام ہے اور کچھ چند ایک بھارتی لوگ ہیں جن کا نام بھی اس میں ملوث پایا جا رہا ہے جنہوں نے آفشور کمپنیز بنائی ہیں اور اپنی جائداتوں کو ڈیکلیئر نہیں کیا ہے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو مسترد کیا ہے آج منسلائی کا بھی بیانہ ہے جس میں انہوں نے مسترد کیا ہے کہ میری ایسی کوئی جادات نہیں اور میں نے ایف بی آر کو ڈیکلیئر کی ہوئے یہ تو اب آنیال وقت بتائے گا اور ایف بی آر ہی بتا سکے گا ہمیں کہ یہ جو آفشور کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے احساسوں میں ڈیکلیئر کی ہیں یا نہیں کی ہیں اس سے پہلے علیم خان کا بھی ذکر آیا تھا ان کی بھی آفشور کمپنی ہے لیکن علیم خان کا ایک ٹوٹ سامنے آیا تھا تھوڑے اسی دن جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی اس آفشور کمپنی کے بارے میں ایف بی آر کو پہلے سے اگاہ کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں آنے علیہ دنوں میں یہ کتنی بات سچائی پہ مبنی اور کتنی بات جور پہ مبنی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن آج ہم اپنی ویڈیو میں ان چند بھارتی لوگوں کے بارے میں بات کریں گے کچھ انڈینز لوگوں کی بات کریں گے جن کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں جن کا تعلق دنیا دنیای بزنس کے ساتھ ہے جن کا تعلق کرکٹ کے ساتھ ہے اور ان کا نام بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے ایسے بڑے بڑے نام ہیں جن کے آنے کے بعد انڈین میڈیا بھی تحقیقات کے بارے میں سوچ رہا ہے اور وہ ممبئی پولیس اور اس کے ساتھ سا لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں تحقیقات ہونی چاہیے جی ہاں جی ہاں جی میں سب سے پہلے نام لوں گا انڈورا پیپرز میں آنے والے سچنٹ انڈین کا جن کے بارے میں آپ بہر اچھے طریقے سے جانتے ہیں انڈیا کے بلے باز رہے ہیں اور ابھی ریٹائرمنٹ لے لی ہیں انہوں نے انڈیا کے ایسے بلے باز جن کو ہم ٹاپ آرٹر بیٹسمن بھی کہتے ہیں ان کا نام بھی آئی سی جی آئی نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں شامل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آئی سی جی آئی نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ جو انہوں نے صافی جو بینل قومی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ شراکتداری میں جو میڈیا اداروں کی جانب سے جو رپورٹ سامنے لائی ہیں اس رپورٹ کے مطابق تین سو اسی ایسے انڈین شہری ہیں جن کے نام پنڈورا پیپرز میں شامل ہیں ان میں سب سے بڑا نام انڈین کرکٹر سیچن ٹولکر کا ہے انیل امبانی کو آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں انیل امبانی کے بارے میں کچھ عرصے پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بینک رپسی کی طرف چلے گئے ہیں ان کا نام بھی اس تحقیقاتی رپورٹ میں واضح کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے جو انڈیا کے وزیر آزم ہیں اندر مہدی ان کی مہین کا بھی وہ ایک بڑی اچھی کاروباری شخصیت ہے ان کے بارے میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے ان کا نام بھی پنڈورا پیپرز میں ہے ساتھ 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 آپ جہکی شروف کو جانتے ہیں انڈیا کے بولیوٹ کا بہت بڑا نام ان کے بھی ایسے شخصیات ہیں ان کا نام بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے وقتین ہیں جن کا نام پنڈورا پیپرز میں شامل کیا گیا ہے اگر ہم بات کریں انڈین پلئر سچن ٹنڈلکر کی جو بیگم ان کے بارے میں بھی ایک آ جا رہا ہے ان کے بھی آف شور کمپنیز ہیں ان کے نام پہ بھی آف شور اساسے ہیں جو ابھی تک انڈین جو ایف بی آ رہا ہے بورڈ آف ریبینیو اس کو ٹیکلیئرنی ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو سچن ٹنڈلکر کے سسر ہیں ان کا نام بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے ان کا نام بھی ہے ان کی جو رپورٹ ہیں اس کے مطابق جو آئی سی جی آئی نے رپورٹ پبلش کی ہے اس کے مطابق بریٹش ورجینہ آف لینڈ کے نام سے ایک آف شور کمپنی تھی جو اس کے خاندان کے افراد چلا رہے تھے اور یہ آف شور کمپنی دو ہزار سولہ میں بند کر دی گئی تھی سیچن ٹنڈولکر کا ترجمان ہے ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سرمایہ کاری جو تھی قانونی تھی اس میں کوئی غیر قانونی چیز نہیں کی گئی اور پروپر ورس کا ٹیکس ادا کرتے رہے ہیں یہ تو خیر آنے الہ وقت ہی بتائے گا کہ سیچن ٹنڈولکر کے ترجمان کی سٹیٹمنٹ کتنی سچائی پر مبنی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا جو سب سے زیادہ چونکات دینے والی چیز ہے وہ انیل امبانی جو کچھ عرصے پہلے تک یہ ہو رہا تھا کہ یہ بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں ان کی بھی ایک بریٹش ورجینہ آف لینڈ ان سربین کمپنی ہے جس میں کم از کم اس کے اندر اٹھارہ سب کمپنیز کے یہ مالک دکھنے رہے ہیں یہ تو اب وقت آنے پہ بتا لے گا کہ یہ کتنی بات اس پہ سچائی ہے لیکن جو آف شور کمپنیز کا پینڈورا پیپرز کا جو جو سٹیٹمنٹ ہی یا آئی سی جی آئی کی جو سٹیٹمنٹ ہی وہ تو سامنے آ چکی ہے کہ ان ان لوگوں کے نام کے اوپر ان ان آف شور کمپنیز ابھی بھی کام کر رہی ہیں کچھ بند ہو چکی ہیں یہ آنے الہ وقت بتائے گا کہ انڈین گورنمنٹ اس پر کتنا ایکشن لیتی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانے تاکہ آنے الہ ویڈیو آپ کو ملتی رہیں بہت شکریہ